الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز طلبہ اکرام اور سامعین اکرام کل ہم نے سبق پڑھا تھا حروف مستالیہ کے بارے میں یعنی موٹے حروف کتنے ہیں اس بارے میں ہم نے پڑھا تھا آئیے آج تھوڑی سی اس کی دہرائی کر لیتے ہیں یعنی اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کل کتنے حروف پڑھے تھے جی سارے بولے کتنے پڑھے تھے سات حروف وہ پڑھے تھے جو کیسے پڑھتے ہیں اس کو اس کو موٹا پڑھتے ہیں اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے پر طریقے سے ہوتی ہے بارک نہیں ہوتی جو سات کے علاوہ باقی حروفیں ان کو کیسے پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں باریک تو اس میں سے حروفیں اور جو موٹے حروفیں اس کو کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں ان کا نام کیا ہے حروف مستالیہ ٹھیک ہو گیا سات حروف کون سے کوئی بتا سکتا ہے خو سات دو 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 وائن آف ٹھیک بتائیں کوئی چھوڑے نہیں پھر آپ سنو پتا چل جائے گا کیا چھوڑے زواب پڑھا ہے ہاں پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ سات حروف ان کو کیسے پڑھتے ہیں موٹا پڑھتے ہیں تو ہا تک سبق پڑھ لیا تھا نا اس سے آگے پڑھنا ہے ٹھیک ہے پڑھیں ایک مرتبہ پھر پیچھے سے ڈیوائز کر لیتے ہیں آلف آواز نکال کے قائدے پہ دیکھیں اور انگلی بھی رکھیں آلف با تا سا جیم حا خو دال 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 رو رو زا زا سین سین دال دال یہ دال ہے ٹھیک ہے کرا کے پڑھو باریک پڑھنے دال 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 اور یہ کیا ہے جس کے اوپر نکتہ ہے ٹھیک ہے یہ زا ہے دونوں کی شکل کیا ہے ایک جیسی نہیں ہے ٹھیک ہے زا کی شکل ہو رہا ہے اور دال کی شکل ہے جب شکل ہو رہا ہے تو اس کو مختلف طریقے سے ڈیفرنٹ طریقے سے ادا کرنا ہے اس کو سمجھ آگئی ہے نا اس کو پڑھنا ہے زال کیا پڑھنا ہے زال زال پڑھنا ہے زال پڑھو ہاں زال 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 اور یہ ہے زا ٹھیک ہے نارمل دری کس ہے زا زا آواز نکالو زا زا دال دال پہنے دیکھو اوپر دال دال زال دال 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 را را اچھا ایک اور آپ کو چیز بتا دو حروف مستالیہ کتنے ہیں جو موٹے حروف ہیں سات سات اور ان کو پڑھتے کیسے ہیں موٹا پڑھتے ہیں ہمیشہ ہر حالت میں موٹا پڑھتے ہیں یہ جو را ہے میں نے آپ کو پڑھایا ہے را ٹھیک ہے تو را تو میں نے موٹا پڑھا ہے پڑھا ہے نا موٹا یہ لیکن حروف مستالیہ ویسے آئی ہے نہیں تو پھر موٹا کیوں پڑھا ہے چلو یہ سن لیں را جو ہے نا اس کے نیچے جب زیر ہوتے اس کو موٹا نہیں پڑھتے بلکہ بھاریک پڑھتے ہیں اور جب اس کے اوپر پیش ہو را کے اوپر پیش ہو دو پیش ہوں اس کے اوپر زبر ہو کھڑا زبر ہو تو را کو کیسے پڑھتے ہیں پر پڑھتے ہیں لیکن جب زیر ہو یا دو زیر ہو یا کھڑی زیر ہو تو کیا کیسے پڑھتے ہیں باریک پڑھتے ہیں تو راہ کو ہمیشہ ہر حالت میں موٹا ہر حالت میں موٹا ہر حالت میں موٹا ہاں اس کی دو حالتیں راہ کے ہیں جب اس کے نیچے زیر ہو تو باریک اور پیش ہو یا زبر ہو تو پور پڑھتے ہیں تو ہمیشہ ہر حالت میں راہ کو موٹا یا پور نہیں پڑھا جاتا تو اس لئے یہ حروف مستالیہ میں شامل ہوئی کیونکہ حروف مستالیہ تو وہ ہوتے ہیں جس کو ہمیشہ ہر حالت میں چاہے اس پہ زبر ہو یا زیر ہو تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں موٹا پڑھتے ہیں حروف مستالیہ کو ٹھیک ہے جو سات حروف ہیں سمجھ آگئی ہے نا تو را کو ہم موٹا اس لیے پڑھیں کیونکہ یہاں پہ را پر زبر ہے بیسیکلی ٹھیک ہے را ز سین سیٹی کے ساتھ پڑھیں سین شین قائدے کے اوپر ساد یہ ساد نہیں ہے دونوں میں فرق رکھنا ہے یہ سین ہے ٹھیک ہے اور یہ ان میں سے حرف مستالیہ کون سا ہے یہ حرف مستالیہ یہ یہ والا یہ والا ٹھیک ہے موٹا کس کو پڑھنا ہے ساد کو ساد کو موٹا پڑھنا ہے اور سین کو باریک باریک پڑھنا ہے سمجھ جائے نا سین ساد سواد سواد نہیں ہے ساد موٹا پڑھنا ساد موٹا ساد سین ساد سواد 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 کے بعد آتا ہے دون ٹھیک ہے دون اور دال میں بھی فرق رکھنا ہے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا یہ یہ کیا ہے دون اچھا اور یہ کیا ہے دون دون ان میں سے حرف مستالیہ کون سا ہے دون کون سا ہے آپ خموش جی آپ بتاؤ ان میں سے حرف مستالیہ کون سا ہے دون سمجھا گئی ہے نا یہ دون جس کے اوپر نکتہ ہے یہ کون سا حرف ہے موٹا موٹا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا پتلا پتلا نہیں پاریک کہتے ہیں ٹھیک ہے باریک لفظ ہوتا ہے سمجھا گئی ہے نا پتلا دال بود جو موٹا ہے اس کو موٹا پڑھنا چھیک ہے دال 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 دود 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 اچھی ہوا سے پڑھے دود دود ٹھیک ہے آگے لفظ آ رہا ہے پا ایسے یہ کیا آ رہا ہے تو موٹا پڑھنا ہی اس کو بھی ٹھیک ہے پا تو تو کی آواز میں ایک اور حرف ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ دیکھو یہ یہ پڑھا نا ان میں سے حرف مستالیہ کونسا ہے یہ ہے یا یہ یہ والا اس کو کیسے پڑھیں گے پور طریقے سے پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے اور اس کو کیسے پڑھیں گے باریک تم دیکھ رہے کیسے پڑھیں گے باریک ہاں باریک پڑھیں گے تو اب دیکھو گرا کے بریک موٹھا پڑے آگے لفظ آتا ہے کیا آتا ہے زعا کی آواز میں ہم نے دو تین حروف پڑے تین ہے نا دیکھیں زعا کی آواز میں کتنے حروف پڑے ہیں تین میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک یہ ہے زال زال ہے نا اور ایک زعا ہے اور یہ تیسرا کیا ہے زعا اب ان میں سے حرف مستالیہ کونس ہے آخر والا آخر والا کے پہلے والا ہے آخر والا آخر والا تو اب موٹا کس کو پڑھنا ہے زال اس کو موٹا پڑھنا ہے آخر والے کو ٹھیک ہے یہ دونوں باریک ہیں سمجھ آگئے ہیں تینوں کا الگ الگ طریقے سے پڑھنا ہے زال زال ادھر دیکھو زال 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 سیٹھی نہیں ہو زال نہیں ہے زا کی طرح اس کو نہیں پڑھنا زال نہیں ہے یہ زال ہے زال 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 اور لال نہیں زال زال یہ پڑھ رہا ہے زال نرمی سے پڑھنا ہے زوا نہیں ہے زال زا کی طرح اس کو نہیں پڑھنا زال زال ٹھیک ہے یہ کتنے حروف ہوگئے ہیں حروف مستالیہ ساتھ یہاں تک مکمل نہیں ابھی حروف مستالیہ آگئے اور بھی آئیں گے ٹھیک ہے حروف مستالیہ کتنے ہیں بولے سارے سات کون کون سے ہیں خا خا خاد غاد غاد تو زا غائین ٹھیک ہے سات حروف ہے سمجھ آگئی ہے نا اب آگے جو لفظ آتے ہیں وہ بھی دیکھیں عائین 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 ایک حمزہ ہوتا ہے اور ایک عائین ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ توجہ رکھیں یہ حمزہ ہے یہ کیا ہے یہ حمزہ ہے اور یہ عائین ہے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے دونوں میں فرق کیا ہے دونوں حروفیں ہلکی ہیں ٹھیک ہے ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے لیکن فرق رکھنا ہے حمزہ 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 عائین 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 یہ دیکھو عائین عائین نکال لے ٹھیک ہے آپ نے نکالو عائین عائین نہیں ہے عائین عائین یہ والا تھیک ہے عائین عائین اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ کونسے حروف میں سے ہے لیکن یہ کونسے آپ سے ہے باریک پڑھیں گے موٹا باریک کیونکہ جس کے اوپر نکتہ ہے غائین کے اوپر وہ کونسے حروف میں سے ہے موٹے حروف میں سے ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے عائین قائد کے اوپر دیکھو غین 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 سمجھا گئی ہے نا آگے دیکھو ف باریک ہے موٹا ہے باریک آپ بولو باریک ہے موٹا ہے ف یہ باریک ہے باریک ہے ٹھیک ہے ف سانی ہے جا کے ف ف ف ٹھیک ہے یہاں تک کے لئے کافی ایک مدب پھر پڑھ لیتے ہیں علیف ب ت س ج دیم ح خ خ خ دل ذال ذال را ز س 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 د د س س ز ز ز تا سا جن حا خو دال زال رو زا سین شن صد داد طا رو آئین گوائین فا صحیح ہو گیا ایک برد با پھر سارے بولے حروف مستالیہ کتنے حروف مستالیہ کن حروف کو کہتے ہیں خو ان کو پڑتے کیسے ہیں کون کون سیم ہو آئین نہیں ہے غوائین ہے غوائین فا ٹھیک ہے ان کو کیسے پڑتے ہیں موٹا اور اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان کو کیسے پڑتے ہیں بری ٹھیک ہے کل اس سے آگے پڑیں گے